بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم والکم ٹو مائن چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خریص ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں میں دیکھیں ہلوی کی رسپی کہ کیسے بنا جاتا ہے کچھ شک ناریاں لے لیے سابت ہم نے جس کو ہم نے پیل کا لیے اس طرح وادام ہم نے لے لیے 50 گرام میوہ لے لیے 50 گرام اور پستا لے لیے 50 گرام تین ہم نے سبز علاچی لے لیے ایک دیچ کی میں ہم نے تین کپ پانی لے لیے اس کو بوائل کر لیتے ہیں پونہ کپ ہم نے چینی لے لیے یعنی ایک کپ سے تھوڑی سی کم ہے وہ اس میں ڈال لیں گے اور اس سے مکس کر لیں گے وہ پانی میں بوائل آنے دیں گے پانی ہمارا بالکل بوائل ہو چکے تو پانی کو اتار لیتے ہیں چولے پہ ہم نے ایک پین رکھ دیئے اس میں ہم چار ٹیبل سپون دیسی گھی وہ شامل کریں تین علاچی جو ہم نے لیتے وہ اس میں شامل کر دیں گے اس طرح کھول کے ہم ڈال دیں گے گی کو اچھی طرح سے ہم میلٹ کر لیں گے ایک کپ ہم نے میدہ لیے وہ اس میں ڈال لیں گے اللہ ڈال لیں گے اب ہم نے زندگی میں باپیاقت شامل کریں گے اور اس میں ڈال لیں گے اس میں ڈال لیں گے سپس ٹیبل سپنے گے اس طرح ہم نے گھی میں اچھی طرح سے میدے کو بھوننا ہے بلکل لمس نہیں بننے چاہئے اور بلکل مدہ ماج پہ ہم اس کو بھونیں گے بلکل لوگ فلیم پہ ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے وہ سا سا چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ ہمارے میدے وہ نیچے سے جلیں نہیں یہ میدے ہمارا بلکل اچھی طرح سے بھون چکا ہے ماشاءاللہ زب دست خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اب ہم اس میں شربت کو شامل کر دیں گے ساتھ آنج کو تھوڑا تیز کر دیں گے اور سپھلاتے جائیں گے سر یہاں ہم نے ایک لٹر دودھ لیے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس طرح ہلاتے جائیں گے آنچ بلکل ہمیں ابھی تیز کر دیں ہم نے اس طرح ہلاتے رہیں گے آشتہ اس طرح ابھی ہم نے میڈیا فلیم کر دیں اور اس طرح آشتہ اس طرح چلما چلاتے رہیں گے گی مجھے کم لگ رہا ہے اس میں دو ٹیبل سپول میں اور گی شامل کر رہی ہیں نٹس بھی سارے اس میں شامل کر دیں گے اس طرح مزید اور پکائیں گے اس طرح آشتہ آشتہ چمچ کو لاتے رہیں گے پکنا لو ہاں ہمارا ماشرہ زبادست بنا ہے بلکل تیار ہو چکا ہے یہ گھی اوپر آگے اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل پک چکا ہے جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر جم جاتا ہے بلکل تیار ہو چکا ہے ہمارا علوہ ابھی ہم فلیم کو بند کر دیتے ہیں میڈے کا حلوہ ہمارا زبادست بنا ہے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے آپ سرجے میں ضرور بنائیں سرجے میں تو اور بھی حلوہ بہت مزدار لگتا ہے اگر ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو کامنٹ ضرور کر دیں میرے ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو انشاءاللہ پھر ملے گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ بہت سار دعاں کے ساتھ آجاز بجاتی ہوں اللہ حافظ